تو آج ہم نے بات کرنے والے ہائیکیو اینمی سریس کے واجھوڑے کے اوپر اگر ہم اس اینمی کا ایک شورٹ رویو کریں تو یہ کومیڈی، ڈراما، سکول اور موسٹ ایمپورٹنٹلی ایک سپورٹس اینمی ہے جو کہ کریٹ کیا گیا تھا پروڈکشن آجی کی طرف سے اگر ہم اس کی بیسک سٹوری کے اوپر بات کریں تو ہمارے اینمی کا مین کریکٹر جس کا نام ہے ہیناٹا جس کا ہمیشہ سے سپنا ہوتا ہے کہ وہ ایک بیسٹ ٹریکر بنے والیول گیم کا جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایکسٹریملی موٹیویٹ ہوتا ہے لیکن اسے اپنی کمپلیٹ سکول لائف میں اپنا جیسا کوئی دوسرا پلیئر نہیں ملتا جو اس کی طرح سیم موٹیویٹ ہو اس گیم کے لیے اور نیرلی اس کی کمپلیٹ سکول لائف ایز آ فیلیر گزر جاتی ہے جس کا بعد ہمارے اینمی کا مین کریکٹر کو موجودہ ہوتی ہے اور وہ وہ ایک بہت ہی پاپلر کولیج کو جوین کرتا ہے جس کا نام ہے کرس نے جن کے پاس ایک زمانے میں بہت ہی کوپوپلر اور strong áb Colombia پلیئر ہوتے تھے تو ہمارے اینمی کا مین کریکٹر اس کو جوین کرنے کے بعد اس گلپ کو بھی جوین کر لیتا ہے اور ان کا میمر بانے جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اسٹوری میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے اینمی کا مین کریکٹر ایکسٹریم لیول کی ٹریننگز اور ڈریلز کرتا ہے اپنے سکلز کو اپروب کرنے کے لیے تاکہ وہ ایک بیسٹ ٹرائکر بان سکے ساتھ ساتھ اس کو ایکسٹریم لیول کا کمپنیشن دیکھنے کو ملتا ہے اور ان کا فیوچر کا گول ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کسی طرح نیشنل میں کولیفائی کر سکے لیکن اس گول کو حاصل کرنے کے لیے انہیں چاہیے ایک بہت ہی سٹرونگ ٹیم تاکہ وہ دوسری ٹیموں کو ہڑا کر نیشنل کے لیے کولیفائی کریں اور جس طرح اس اینمی سٹوری آگے بڑھتے جائے گی یہ اینمی اتنا ہی ہائپ کرتا چلا جاتا ہے اور ایوری سنگل میچ میں آپ کو ایکسٹریم لی بیٹلز دیکھنے کو ملتی ہیں ہر ایک پوائنٹ کے لیے جو کہ آپ کو اس اینمی کا فین بنا دے گا اور سٹیل یہ آج تک کا سب سے بیس سپورٹ سینمی مانا جاتا ہے جتنے بھی آج تک سپورٹس اینمی کریئٹ کیے گئے ہیں اور اس اینمی کے میم کریکٹر کے ساتھ ساتھ اس کے سیٹ کریکٹر بھی ایکسٹریم لی پاپلر ہیں اپنی یونیک ابیلٹیز اور سکل کی وجہ سے تو یہ ایک بیس سپورٹس اور موٹیویٹڈ اینمی ہے جو آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر آپ کچھ کریزی اینمی دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی ویل کو اندر سے پوری طرح فائرڈ اپ کر دے تو یہ ایک بیسٹ اینمی ہونے والا ہے جس کو آپ کو اپنی لائف بھی ایک پر ضرور دیکھنا چاہیے تو یہ اینمی سٹارٹ ہوتا ہے اپنے فرس سیزن سے جس کا نام ہے ہائی کیو جو کہ ایپریل سیکس ٹورزن فورٹین کو اس سیزن جانتا آپ کو ٹورٹ ٹونٹی فائف اپسوڈ دیکھنے کو ملتے ہیں ہر اپسوڈ کی لانتا ہے نیلی ٹونٹی فور میرنٹ اور اس سیزن کو ٹونٹنگ ملے تھی ایٹ پنٹ فورٹی فور کی اپسوڈ ہے جس کے لانتا ٹور ٹونٹی فور میرنٹ اور اس اپسوڈ کو ٹورٹنگ ملتی سیٹ پنٹ سیونٹی وان کی تو اس پیچل اپسوڈ کو دیکھنے کے بعد اب اس کی فرسٹ مووی دیکھ سکتے ہیں جس کا نام تھا ہائی کیو تا مووی دی اینڈ اینڈ دا بیگننگ یہ مووی لیسوی تھی جولائی 3 ٹورزن فیفٹین کو اس مووی کے لانتا ٹورٹل وان آرین ٹونٹی نائن اور اس مووی کو ٹورٹنگ ملتی 8.01 کی یہ مووی لیسوی ریکیپ ہے اس کی سیزن 1 کی ایک بہت ہی ایک سٹریم بیٹل کا تو اگر آپ ان مومنٹس کو دوبارہ انجوئی کرنا چاہتے ہیں تب اس مووی کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس مووی کو دیکھنے کے بعد اب اسی کا سیکنڈ پارٹ دیکھیں گے جس کا نام تھا ہائی کیو دا مووی دا وینہر اینڈ دا لوزر یہ مووی لیسو تھی اس نمبر 18 2015 کو اس مووی کے لینے تھے ٹورٹل پانہر انڈ 28 منٹ اور اس مووی کو ٹورٹنگ ملتی 8.05 کی اور یہ سیمیر لائک پریویس مووی کی طرح ایک ریکیپ ہے ایک بہت ہی ایک سٹریم اور بیس فائٹ کا جو کہ آپ ضرور انجوئی کریں گے تو اس مووی کو دیکھنے کے بعد اب اس کا سیکنڈ سیزن دیکھیں گے جس کا نام تھا ہائی کیو سیزن 2 جو کے لیسوات اکتوبر 4 2015 کو اس سیزن کے لیسوات اپسوڈ دیکھنے کو ملتے ہیں ہر اپسوڈ کے لینے تھے نری 24 منٹ اور اس سیزن کو ٹورٹنگ ملی تھی 8.63 کی تو اس کا سیکنڈ سیزن دیکھنے کے پاتھ اب اس کا ایک اور اووی اپسوڈ دیکھیں گے جس کا نام تھا ہائی کیو ورسز اکا ٹین یہ اووی اپسوڈ لیسوات تھا مائی 2 2016 کو یہ ایک سنگل اپسوڈ ہے جس کے لینے تھے 24 منٹ اور اس اپسوڈ کو ٹورٹنگ ملتی 7.70 کی تو اس اپسوڈ کو دیکھنے کے پاتھ اب اس کا تھرڈ سیزن دیکھیں گے جس کے نام تھا ہائی کیو تھرڈ سیزن جو کے لیسوات تھا اکتوبر ریٹ 2016 کو اس سیزن کے لینے تھے اپسوڈ 10 اپسوڈ دیکھنے کو ملتے ہیں ہر اپسوڈ کے لینے تھے نری 24 منٹ اور اس سیزن کو ٹورٹنگ ملتی 8.77 کی جو کہ اس سیزن کا سب سے ہائی ریٹڈ سیزن ہے تو اس سیزن کو دیکھنے کے بعد اب اس کی تھرڈ مووی دیکھیں گے جس کا نام تھا ہائی کیو تھا مووی ٹیلنٹ اینڈ سینس یہ موگر لیزو تھی ستمبر 15 2017 کو اس مووی کے لینے تھا ٹورٹنگ ملتی 8.15 کی یہ مووی بھی ایک طرح کی ری کیپ ہے اس کی بہت ایکسٹریملی بیٹل کا جو کہ آپ ضرور انجوئی کریں گے اور اسے بار بار دیکھنا چاہیں گے تو اس مووی کو دیکھنے کے بعد اب اس کی فورت مووی دیکھیں گے جس کا نام تھا ہائی کیو تھا مووی بیٹل آف کونسپٹ یہ مووی لیزو تھی ستمبر 29 2017 کو اس مووی کے لینے تھا ٹورٹنگ ملتی 8.21 کی جو کہ اس سیریس کی سب سے ہائی ریٹڈ مووی ہے جس میں ابھی تک کی سب سے بیسٹ فائٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی پریویس تمام فائٹس کے مقابلے میں تو ایک بیسٹ مووی ہونے والی ہے جو کہ آپ ضرور انجوئی کریں گے تو اس مووی کو دیکھنے کے بعد اب اس کا فورت سیزن دیکھیں گے جس کے نام تھا ہائی کیو ٹو دا ٹوپ یہ سیزن اعلیز ہوئا تھا جون 11 2020 کو اس سیزن کے لینے آپ کو ٹورٹنگ اپسوٹ دہنے کو ملیں گے ہر اپسوٹ کے لینے تھے انہیلی 24 منٹ اور اس سیزن کوٹنگ ملی ہے 8.36 کی تو اس سیزن کو دیکھنے کے بعد اب اس کے کچھ اووی اپسوٹ دیکھ سکتے ہیں جس کا نام تھا ہائی کیو لینڈ ورسز ایر یہ اووی اپسوٹ اس ویسے تھے جون 22 2020 کو لیٹرال 2 اپسوٹ ہیں ہر اپسوٹ کے لینے تھے نیلی 22 منٹ انہی اپسوٹ سکرٹنگ ملتی 7.83 کی اور یہ کافی پاپلر اووی اپسوٹ ہیں تو انہی اپسوٹ کو دیکھنے کے بعد اب اس کا فور سیزن کا پارٹ 2 دیکھیں گے جس کا نام تھا ہائی کیو 2.2 2.4 یہ سیزن ریلیز ہوا تھا اکٹوبر 3 2020 کو اس سیزن کے لینے تھے اپسوٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ہر اپسوٹ کے لینے تھے نیلی 23 منٹ اور اس سیزن کو دیکھنے کے پاتھ اب اس کے کچھ فائنل پارٹ دیکھیں گے جو کہ ٹوٹل 2 موویز ہیں اور ان 2 موویز کے اندر اس کی اوریجنال سٹوری دکھائے جائے گی کوئی ریگاب نہیں دیکھنے کو ملے گا تو اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے اس کا نام ہے ہائی کیو 2.2 مووی بیٹل آف گاربیج ڈمپ یہ موویز ہوگی فیبری 16 2024 کو جو کہ نیکس فیو ڈیز کے اندر جیپان میں ریلیز کر دی جائے گی اور اس کے نیکس ڈے ہی تمام ورلڈ وائلڈ انگلیز سب ڈاب دونوں میں ریلیز کر دی جائے گی اس کے بعد آپ کو اسی سال کے آخر میں اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ اس سٹوری کی اینڈنگ ہوگی تو آپ اس انیمے کو بہت ہی انجوئی کریں گے جس کو دیکھنے کے بعد تو ہائی کیو انیمے سیریز کے اندر آپ کو ٹوٹی فائف وولیم دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ٹوٹل فور ہنڈرڈ اینڈ ٹو چیپٹرز بنتے ہیں بہت سلیہ انیمے فینس مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ کیا اس کے چیپٹرز ختم ہو چکے ہیں سٹوری انڈ ہو چکی ہے تو جس کا انسر ہے اس کی کمپلیٹلی سٹوری انڈ ہو چکی ہے اس کی مانگا کے اندر اور بہت جلدی اس کی اینڈ میں بھی انڈ ہو جائے گا جیسے اس کے فائنل چیپٹر ریز ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ رومرز اور اپ ڈیٹس پی آ رہی ہیں کہ ہائی کیو کی کچھ نیو مانگا آنے والی ہے لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ اس کی اینڈنگ کے بعد کی سٹوری کو سپلین کریں گے یا تک کچھ سائٹ سٹوری کو سپلین کریں گے اور اگر وہ مانگا سکسیسفل رہی تو وہ اینڈ میں اپ ڈیٹ بھی ہوگی لیکن ابھی تک کچھ افیشلی کنفرم نہیں ہے جیسے کوئی افیشل اپ ڈیٹ آئی گی تو اپنے یوٹیوب چینل رہتا دوں گا اس کے تمام سیزن آپ کو انگلیس ساب اور ڈاب دونوں میں دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے تمام موویز بھی اور ہوئی ایپ سورس بھی آپ کو انگلیس ساب اور ڈاب میں اویلیبل ہے موسیلی اینڈ میں اپسیرس پر تو امید کرتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے الفور ہے گی تو اس چینل کو لیسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے فیرٹ اینڈ میں کے واشر اپناتا رہا ہوں اور ٹھینکڈ واشر میں ویڈیو